تو راجستان میں مدان سمپن ہونے کے ساتھ ہی یہاں کے چناوی رن پر فلحال ورام لگ چکا ہے لیکن اس بار کے چناو میں ہوئی بمپر ووٹنگ نے سیاسی دلوں کے پسی میں چھوڑا دیئے ہیں بڑی ہوئی ووٹنگ کو لے کر راجنیتیگ دلوں کے ساتھ ہی اب راجنیتیگ بشلیشت بھی الگ الگ قیاس لگا رہے ہیں مدان کا پرتیشت اس بار سارے ریکارڈ درست کرتے ہوئے نظر آیا ہے سب سے زیادہ مدان جیسل میر کے پوکرن میں ہوا ہے جہاں ستیاسی دشملہ ساتھ نو فیزدی ووٹنگ ہوئی ہے اور یہاں پر بھی مدان کے سبی ریکارڈ درست ہوئے ہیں مدان کا آخری آنکھڑا چھے اتر فیزدی کے آس پاس پہنچ چکا ہے حالانکہ بھاجپا اور کانگریس دونوں ہی دلب اس بڑے ہوئے مستردیشت پتیشت کو اپنے پکش میں بتا رہے ہیں پردیش کی آوام نے کس کے پکش میں فیصلہ سنایا ہے اس کی گونج تو اب تین دسمبر کو ہی سنائی دے گی لیکن فلحال سیاسی گلیاروں میں اٹکلوں کے بازار کرم ہیں حالانکہ ہم اگر پچھلے چار چناؤں پر گوھر کریں تو جب جب راجستان کے اویدان سبا چناؤں میں مدان کا پردیشت بڑا ہے یہاں ستہ روٹ پارٹی کی مشکلیں بڑی ہیں وہی مدان پردیشت جب بھی گھٹا تو ویپکشی پارٹی کو بھاری نقصار اٹھا رہا ہے حالانکہ اس بار دونوں ہی پارٹیاں اپنی اپنی جیت کے دعوے بھی کر رہی ہیں آئیے سب سے پہلے سنتے ہیں مدان کے بارد کیا کہنا ہے سیاسی طرح پہلے میں سوں گا بہت کئی ہفتے ہو گئے بھاگ دور کرتے کرتے ہیں تو آج جب چناؤں سمپن ہو جائے گا جب پیٹیں سیل ہو جائیں گی تو کم سے کم ایک اچھی رات کی نیند نکالنے کا منہ ہے میرا پچی سو تین کے لیے جو پچٹر دیکھنے جائیں گے نہیں جائیں گے ابھی پکچٹر واقی ہے ڈان ہو اور زیادہ سے زیادہ ووٹ ہمارے گرے اور ہم لوگ بہت بڑی بہومت سے ویدیادر نگر بھی جیتے گے اور راجس تھان 2008 کی ویدانسوا چناؤں میں کانگریس پردیش میں سختہ سین تھی ماتدان ہوا تھا 66.25 فیسدی یعنی 2003 کے مقابلے 0.9 فیسدی کم اس چناؤں میں بھاچپانے 78 سیٹیں جیتی تھی اور کانگریس چھان میں سیٹ جیت پائے کانگریس میں سرکار بنالی تھی ووٹنگ گھٹنے کے چلتے کسی بھی پارٹی کو بہومت نہیں ملا جا بھاچپان کا ووٹ 2008 میں 6 فیسدی سے گھٹ کر 49.20 سی 34.2 ساتھ رہ گیا تھا کانگریس کا ووٹ 35.65 سے بڑھ کر 36.82 فیسدی ہو گیا تھا کانگریس کی 40 سیٹیں بڑھی تھی 2013 میں پردیش میں مہتدان میں 8.9 تیم کیس دی کی قائدہ پہ ہوا بی جے پی کو اس کا بھاری فائدہ ہوا جبکہ کانگریس کو بہت بھاری نفصان ان چناؤں میں صوبے میں کل 75.04 فیس دی بھوٹن بھی بھاجپا نے 163 سیٹوں پر جیت حاصل کی تھی کانگریس مہج 21 سیٹوں پر ہی سمٹ کر رہ گئی بھاجپا کا ووٹ 34.27 سے بڑھ کر 46.07 فیس دی ہو گیا جبکہ کانگریس کا ووٹ 2008 کے چناؤں کے مقابلے 3 فیس دی میچے گئے گیا اسی طرح 2018 کے چناؤں میں بھی 0.089 فیس دی مردان گھٹا تب ووٹنگ پردیشت 74.06 فیس دی رہ گیا اس چناؤں میں بھاجپا نے 73 تو کانگریس نے 99 سیٹوں پر جیت حاصل کی کانگریس مشکل سے 100 سیٹوں کا آگڑا پار کر پائی حالانکہ بی ایس پی ورائقوں کے ساتھ گھڑ جوڑ کر کانگریس نے اپنی پارٹی کی استطیقی مجبور کر لی اور سرکار بھی بنا لی کانگریس کو اس چناؤں میں پچھلے چناؤں کے مقابلے 38 سیٹوں کا فائدہ ہوا جبکہ بی جیتی کو 90 سیٹوں کا نقصان اکھانا پڑا 2023 میں اس بار متدان کا پردیشت پھر سے بڑھ گیا ہے جو سبی کو چونکاتا نظر آ رہا ہے خاص بات یہ ہے کہ شادیوں کے سیزن میں بھی پردیش کے متدانہ متدانہ نے ووٹنگ کو لے کر کافی اتصاہ دکھایا ہے اور اس بڑی ہوئی ووٹنگ کو دونوں ہی پارٹیاں اپنے پچھ میں ہونے کا دعوی بھی کر رہی ہے کاشوک گیدود جی کو معلوم پڑھ جائے گا ہے ایک آج یہ یوں نام کس بار ریواز بتلے گا آدھستان کے اندر اور کس بار کانگریس سرکار رہی میں بھی کہہ رہی ہوں کہ اندرکارنٹ ہے اور وہ اندرکارنٹ ان کو اپنے کو سب کو دیکھ جائے گا تین تاریخ ہو جب بھارتی جنتہ پارٹی کا کمل کھلیں سیاسی دنگل میں دعوے اور وادوں کا شور مچا رہے سبھی راجنیتک دل اب خاموش ہو کر تین دسمبر کا انتظار کر رہے ہیں لیکن اس خاموشی کے پیچھے سبھی کے ذہن میں بہت بڑا توفان بھی مچ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آخر اس بار سبتہ کا تاج کس کے سر پر سجے گا اس بار کے چناؤں میں کانگریس پرانے ریوازوں کو توڑنے کے دعوے بھی کرتی رہی ہے لیکن دعووں اور وادوں کی حقیقت چناؤں پرناموں کے بعد بھی سامنے آئے گی چلیے چناؤں چرچہ میں آج کے لئے بس اتنا ہی ڈی جے اجازت نمشکہ